اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس کی صورت میں اگر آپ بہت زیادہ پانی پیئے اور ہر پندرہ پندرہ منٹ کے بعد پانی پیئے تو کرونا وائرس بہ جائے گا ختم ہو جائے گا جھوٹ کرونا وائرس کوئی نالی میں فسا ہوا کچرا نہیں ہے کہ پانی ڈالنے سے بہ کے باہر آ جائے گا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ تھنڈا پانی پینا آوائیڈ کریں تاکہ آپ کا گلہ خراب نہ ہو کیونکہ اگر گلہ خراب ہو اور اس کے اوپر آپ تھنڈا پانی پیتے رہیں تو ان جرمز کو زیادہ اچ انوائرمنٹ ملتی ہے گروہ کرنے کے لیے وہ ایک اور بات ہے لیکن کرونا وائرس پانی زیادہ پینے سے نہیں بہتا ہاں پانی زیادہ پینے کے لیے ڈاکٹرز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے بدن میں پانی زیادہ ہوگا مویسچر رہے گا تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے آپ کے ریسپریٹری سسٹم کے لیے بھی بہتر ہے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا نزلہ زکام یا مختلف اور چیزیں ہو گئی ہیں تو اس صورت میں ہائیڈریٹ رہنا پانی کا پینہ آپ کی ص صحت کے لیے اچھا اتر ویسی بھی پانی کا پینہ آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا ہے اور دوسری چیز جو ایک تائیونی ڈاکٹر تائیوان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کی طرف نسبت کر کے آپ کو ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہے کے نہیں آپ اپنی سانس کو دس منٹ در سیکنڈ کے لیے روکے رکھیں اور اگر اس دوران میں آپ کو سانس روکنے کے دوران میں خانسی آئے یا ایسا کو اس کا مطلب ہے آپ کو کرونا وائرس ہے ایک اور جھوٹ ایک اور جھوٹ کیونکہ یہ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کے لنگز قوی نہیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو لیکن کرونا وائرس کا یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو خدا کے لیے ان گھر میں بیٹھے ہوئے جھوٹے ڈاکٹروں سے بچیں اور ان کی بیکار کی باتوں پر کان نہ دھریں اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے اس مسیبت سے آزمائش سے محفوظ رکھے اور جو اس کا شکار ہو گئے ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ اور دائمہ عطا کرے ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ باری تعالی اس پوری انسانیت پر رحم کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور پلیس نہ جھوٹ پھیلائیں نہ جھوٹ کے اوپر عمل کریں اور جو آپ تک پہنچے اس کی تحقیق کریں اور وہ لوگ جو صرف چند سکے کمانے کے لیے اپنے چینلز پر جھوٹ لکھ رہے ہیں خدا کے لیے جھوٹ مت لکھ رو تو اس طرح کی فیک نیوز آ رہی ہیں آپ پلیس ان پر کان نہ دھریں نہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے نہ دجال آیا ہے نہ ہی اس طرح کے بیکار کے میڈیکل ٹیسٹ کیا ڈاکٹرز کے ہاں کوئی پروف ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ بڑے بڑے ناموں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان ناموں سے جب جا کے پوچھا جاتا ہے یا ان بڑے بڑے اداروں سے جب جا کے پوچھا جاتا ہے تو ان کی طرف سے یہ چیزیں ریلیز نہیں ہوئی ہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں